حشام نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی ان سے اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو جو زمینی انعیت فرمائی تھی میں اس میں سے گھٹلیاں سوکھی کھجوریں اپنے سر پر لایا کرتی تھی وہ جگہ میرے گھر سے دو میل فرسخ کی دو تہائی پر تھی ابو زمرہ نے حشام سے بیان کیا اور انہوں نے اپنے باپ سے مرسلن بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو بنی نظیر کی ارازی میں سے ایک زمین مقتا کے طور پر دی تھی صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار ایک سو اکاون نعفے نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر نے یہود و نصارہ کو سرزمین حجاز سے نکال کر دوسری جگہ بسا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو آپ کا بھی ارادہ ہوا تھا کہ یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے جب آپ نے فتح پائی تو اس وقت وہاں کی کچھ زمین یہودیوں کے قبضے میں ہی تھی اور اکثر زمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قبضے میں تھی لیکن پھر یہودیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ زمین انہی کے پاس رہنے دیں وہ کھیتوں اور باغوں میں کام کیا کریں گے اور آدھی پیداوار لیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب تک ہم چاہیں گے اس وقت تک کے لیے تمہیں اس شرط پر یہاں رہنے دیں گے چنانچہ یہ لوگ وہی رہے اور پھر عمر رضی اللہ انہوں نے انہیں اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے خلاف ان کے فتنوں اور سازشوں کی وجہ سے یہود خیبر کو یا عریحہ کی طرف نکال دیا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار اکسو باون شعبہ نے بیان کیا ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے عبداللہ بن مقفل رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم خیبر کے محل کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کسی شخص نے ایک کپی پھینکی جس میں چربی بھری ہوئی تھی میں اسے لینے کیلئے لپکا لیکن مڑکر جو دیکھا تو پاس ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے میں شرم سے پانی پانی ہو گیا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار اکسو ترے پن مصدد بن مصرحد نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے ان سے عیوب نے ان سے نافے نے ان سے ابن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزووں میں ہمیں شہد اور انگور ملتا تھا ہم اسے اسی وقت کھا لیتے تقسیم کے لیے اٹھانا رکھتے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو چوون صفیان بن آئینہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عمرو بن دینار سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں جابر بن زید اور عمرو بن عوض کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان دونوں بزرگوں سے بجالہ نے بیان کیا کہ ستر ہجری میں جس سال مصب بن زبیر رضی اللہ انہوں نے بسرہ والوں کے ساتھ حج کیا تھا زمزم کی سیڑیوں کے پاس انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں احنف بن قائص رضی اللہ انہوں کے چچا جوزہ بن معاویہ کا کاتب تھا تو وفات سے ایک سال پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کا ایک مکتوب ہمارے پاس آیا کہ جس پارسی نے اپنی محرم عورت کو بیوی بنایا ہو تو ان کو جدا کر دو اور حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے پارسیوں سے جزیہ نہیں لیا تھا صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار ایک سو چھپن لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے پارسیوں سے جزیہ لیا تھا تو وہ بھی لینے لگے تھے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار ایک سو ستاون عروہ بن زبیر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا ان سے مصور بن محرمہ رضی اللہ انہوں نے اور انہیں عمرو بن عوف رضی اللہ انہوں نے خبر دی وہ بنی عامر بن لوئی کے خلیف تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے انہوں نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بہرین جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرین کی لوگوں سے صلاح کی تھی اور ان پر علاہ بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو حاکم بنایا تھا جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بہرین کا مال لے کر آئے تو انسار کو معلوم ہو گیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگئے ہیں سنانچہ فجر کے نماز سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لے کر آئے ہیں انسار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوش خبری ہو اور اس چیز کے لیے تم پر امید رہو جس سے تمہیں خوشی ہوگی لیکن خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں محتاجی اور فقر سے نہیں ڈرتا مجھے اگر خوف ہے تو اس بات کا کہ کچھ دنیا کے دروازے تم پر اس طرح کھول دیے جائیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیے گئے تھے تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح ایک دوسرے سے جلنے لگو اور یہ جلنہ تم کو بھی اسی طرح تباہ کر دے جیسا کہ پہلے لوگوں کو کیا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار ایک سو اٹھاون سعید بن عبیداللہ ثقافی نے بیان کیا ان سے بکر بن عبداللہ مزنی اور زیاد بن جبیر ہردوں نے بیان کیا اور ان سے جبیر بن حیہ نے بیان کیا کہ کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو فارس کے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا تھا جب لشکر قادسیہ پہنچا اور لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلا تو حرمزان شوستر کا حاکم اسلام لے آیا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تم سے ان ممالک فارس وغیرہ پر فوج بھیجنے کے سلسلے میں مشورہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان تین مقاموں فارس اسفہان اور آزربائیجان میں کہان لڑائی سے شروع کی جائے اس نے کہا جی ہاں اس ملک کی مثال اور اس میں رہنے والے اسلام دشمن باشندوں کی مثال ایک پرندے جیسی ہے جس کا سر ہے اور دو بازو ہیں اگر اس کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ اپنے دونوں پاؤں پر ایک بازو اور ایک سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے اگر سر توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں دونوں بازو اور سر سب بیکار رہ جاتا ہے پس سر تو کسرا ہے تو ایک بازو قیسر ہے اور دوسرا فارس اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دے دیں کہ پہلے وہ کسرا پر حملہ کریں اور بکر بن عبداللہ اور سیاد بن جبیر دونوں نے بیان کیا کہ ان سے جبیر بن حیہ نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد کے لیے بلایا اور نومان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کیا جب ہم دشمن کی سرزمین نہاون کے قریب پہنچے تو کسرا کا ایک افسر چالیس ہزار کا لشکر ساتھ لیے ہوئے ہمارے مقابلے کے لیے بڑھا پھر ایک ترجمان نے آ کر کہا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص معاملات پر گفتگو کرے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور فرمایا کہ جو تمہارے مطالبات ہوں انہیں بیان کرو اس نے پوچھا آخر تم لوگ ہو کون مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں ہم انتہائی بدبختیوں اور مسیبتوں میں مبتلا تھے بھوک کی شدت میں ہم چمڑے اور گھٹلیاں چوزا کرتے تھے کون اور بال ہماری پوشاک تھی اور پتھروں اور درختوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے ہماری مسیبتیں اسی طرح قائم تھیں کہ آسمان اور زمین کے رب نے جس کا ذکر اپنی تمام عظمت و جلال کے ساتھ بلند ہے ہماری طرف ہماری ہی طرح کہ انسانی آدات و خصائص رکھنے والا ایک نبی بھیجا ہم اس کے باپ اور ماں کو جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں جب تک تم صرف اللہ اکیلے کی عبادت نہ کرنے لگو یا پھر اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں جزیہ دینا قبول کر لو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کا یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے جہاد میں ہمارا جو آدمی بھی ختل کیا جائے گا وہ ایسی جنت میں جائے گا جو اس نے کبھی نہیں دیکھی اور جو لوگ ہم میں سے زندہ باقی رہ جائیں گے وہ فتح حاصل کر کے تم پر حاکم بن سکیں گے مغیرہ نے یہ گفتگو تمام کر کے نومان سے کہا کہ لڑائی شروع کرو صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار اکسو انسٹھ نومان نے کہا تم کو تو اللہ پاک ایسی کئی لڑائیوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رکھ چکا ہے اور اس نے لڑائی میں دیر کرنے پر تم کو نہ شرمندہ کیا نہ زلیل کیا اور میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں موجود تھا آپ کا قائدہ تھا اگر صبح صویرے لڑائی شروع نہ کرتے اور دن چڑھ جاتا تو اس وقت تک ٹھہرے رہتے کہ سورج جھل جائے ہوائیں چلنے لگیں نمازوں کا وقت آن پہنچے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ساٹھ ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ تبوب میں شریک تھے ایلا کے حاکم یوہنا بن روبا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر بھیجا اور آپ نے اسے ایک چادر بطور خلط کے اور ایک تحریر کے ذریعے اس کے ملک پر اسے ہی حاکم باقی رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکسٹھ ابو جمرہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے جویریہ بن قدامہ تمیمی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں سے سنا تھا جب وہ زخمی ہوئے آپ سے ہم نے ارض کیا تھا کہ ہمیں کوئی وسیعت کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کی جو تم نے زمیوں سے کیا ہے وسیعت کرتا ہوں کہ اس کی حفاظت میں کوتا ہی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارے نبی کا ذمہ ہے اور تمہارے گھر والوں کی روزی ہے کہ جزیعہ کے روپیے سے تمہارے بال بچوں کی گزران ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار اکسو باسٹھ یحیٰ بن سعید انساری نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بلایا تاکہ بہرین میں ان کے لیے کچھ زمین لکھ دے لیکن انہوں نے ارز کیا کہ نہیں خدا کی قسم ہمیں اسی وقت وہاں زمین انعیت فرمائیے جب اتنی زمین ہمارے بھائی قریش مہاجرین کے لیے بھی آپ لکھیں آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کو منظور ہے یہ معاش ان کو بھی یعنی قریش والوں کو ملتی رہے گی لیکن انسار یہی اسرار کرتے رہے کہ قریش والوں کے لیے بھی سندیں لکھ دیجئے جب آپ نے انسار سے فرمایا کہ میرے بعد تم یہ دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی لیکن تم سبر سے کام لینا تاں کہ تم آخر میں مجھ سے آ کر ملو جنگ اور فساد نہ کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو ترے سٹھ محمد بن منقدر نے بیان کیا کہ جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے پاس بہرین سے روپیہ آیا تو میں تمہیں اتنا 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 تین لپ دوں گا پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد بہرین کا روپیہ آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے ہمارے پاس آئے چنانچہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر بہرین کا روپیہ ہمارے یہاں آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا اور اتنا دوں گا اس پر انہوں نے فرمایا کہ اچھا ایک لب بھرو میں نے ایک لب بھری تو انہوں نے فرمایا کہ اسے شمار کرو میں نے شمار کیا تو پانچ سو تھا پھر انہوں نے مجھے ڈیڑھ ہزار عنایت فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چون سٹھ ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن سحیب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہرین سے خراج کا روپیہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد میں پھیلا دو بہرین کا وہ مال ان تمام اموال میں سب سے زیادہ تھا جو اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ چکے تھے اتنے میں ابباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ان آیت فرمائیے میں زیر بار ہوں کیونکہ میں نے بدر کے موقع پر اپنا بھی فدی آدھا کیا تھا اور عقیل کا بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لے لیجیے سنانچہ انہوں نے اپنے کپڑے میں روپیہ بھر لیا لیکن اٹھنا سکا تو اس میں سے کم کرنے لگے لیکن کم کرنے کے بعد بھی نہ اٹھ سکا تو عرض کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دے کہ اٹھانے میں میری مدد کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ پھر آپ خود ہی اٹھوا دے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر ابباس رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ کم کیا لیکن اس پر بھی نہ اٹھا سکے تو کہا کہ کسی کو حکم دیجئے کہ وہ اٹھا دے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا آخر اس میں سے انہیں پھر کم کرنا پڑا اور تب کہیں جا کے اسے اپنے کاندھے پر اٹھا سکے اور لے کر جانے لگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک انہیں برابر دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے چھپ نہ گئے ان کے حرص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا اور آپ اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھے جب تک وہاں ایک درہم بھی باقی رہا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پینسٹھ عبدالواحد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حسن بن عمرو نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے مجاہد نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمین کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی راہ سے سنگھی جا سکتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھے سٹھ سعید مقبری نے بیان کیا ان سے ان کے والد ابو سعید نے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم ابھی مسجد نبوی میں موجود تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کی طرف جلو چنانچہ ہم روانہ ہوئے اور جب بیت المدارس یہودیوں کے مدر سے پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسلام لاؤ تو سلامتی کے ساتھ رہو گے اور سمجھ لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میرا ارادہ ہے کہ تمہیں اس ملک سے نکال دوں پھر تم میں سے اگر کسی کی جائدات کی قیمت آئے تو اسے بیچ ڈالے اگر اس پر تیار نہیں ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار ایک سو سنسٹھ سفیان بن آہینہ نے بیان کیا ان سے سلمان احول نے انہوں نے سعید بن جبیر سے سنا اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا آپ نے جمعیرات کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جمعیرات کا دن ہائے یہ کون سا دن ہے اس کے بعد وہ اتنا روئے کہ ان کے آنسوں سے کنکریاں تر ہو گئیں سعید نے کہا میں نے عرض کیا یا ابن عباس جمعیرات کے دن سے کیا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف مرض الوفات میں شدت پیدا ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے لکھنے کا ایک کاغذ دے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ نبی کی موجودگی میں جھگڑنا غیر مناسب ہے دوسرے لوگ کہنے لگے بھلا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیکار باتیں فرمائیں گے اچھا پھر پوچھ لو یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری حالت پر چھوڑ دو کیونکہ اس وقت میں جس عالم میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کا حکم فرمایا کہ مشرقوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا اور وفود کے ساتھ اسی طرح خاطر توازہ کا معاملہ کرنا جس طرح میں کیا کرتا تھا تیسری بات کچھ بھلی سی تھی یا تو سعید نے اس کو بیان نہ کیا یا میں بھول گیا سفیان نے کہا یہ جملہ تیسری بات کچھ بھلی سی تھی سلمان احول کا کلام ہے اور یہ تھی کہ اسامہ کا لشکر تیار کر دینا یا نماز کی حفاظت کرنا یا لونڈی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اڑسٹھ سعید مقبری نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا یا ایسے گوشت کا حدیعہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو چنانچہ وہ سب آگئے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھوں گا کیا تم لوگ صحیح صحیح جواب دوگے سب نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے باپ کون تھے انہوں نے کہا کہ فلان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو تمہارے باپ تو فلان تھے سب نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح واقعہ بیان کر دوگے سب نے کہا جی ہاں اے ابو القاسم اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں برباد رہو خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھ سے صحیح واقعہ بتا دوگے اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں اے ابو القاسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم نے اس مکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے انہوں نے کہا جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ جھوٹے ہیں نموت میں تو ہمیں آرام مل جائے گا اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انہتر ثابت بن یزید نے بیان کیا ہم سے عاصم احول نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے دعا قنود کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رکو سے پہلے ہونی چاہیے میں نے ارز کیا کہ خلان صاحب محمد بن سیرین تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ رکو کے بعد ہوتی ہے انس رضی اللہ انہوں نے اس پر کہا کہ انہوں نے غلط کہا ہے پھر انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک رکو کے بعد دعا قنود کی تھی اور آپ نے اس میں قبیلہ بنو سلیم کے قبیلوں کے حق میں بددعا کی تھی انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس یا ستر قرآن کے عالم صحابہ کی ایک جماعت راوی کو شک تھا مشرقین کے پاس بھیجی تھی لیکن یہ بنی سلیم کے لوگ جن کا سردار آمر بن تفیل تھا ان کے آڑے آئے اور ان کو مار ڈالا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ تھا لیکن انہوں نے دغا دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے پر اتنا رنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھا جتنا ان صحابہ کی شہادت پر آپ رنجیدہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو ستر امہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ نے خبر دی انہوں نے امہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی مکہ میں میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی صحبزادی پردہ کیے ہوئے تھی میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کون صاحبہ ہیں میں نے ارز کیا کہ میں امہانی بنت ابی طالب ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ اچھی آئی امہانی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر آٹھ رکت چاشت کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کپڑا جس میں آتھر پر لپیٹے ہوئے تھے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو جسے میں پناہ دے چکی ہوں قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے یہ شخص حبیرہ کا فلا لڑکا جودہ ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہماری طرف سے بھی پناہ ہے امہانی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ وقت چاشت کا تھا صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار ایک سو اکھتر وقی نے خبر دی انہیں عامش نے انہیں ابراہیم تیمی نے ان سے ان کے باپ یزید بن شریق تیمی نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ کتاب اللہ اور اس ورق میں جو کچھ ہے اس کے سوا اور کوئی کتاب احکام شریعت کی ایسی ہمارے پاس نہیں جسے ہم پڑھتے ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں زخموں کے قصاص کے احکام ہیں اور دیت میں دیے جانے والے کی عمر کے احکام ہیں اور یہ کہ مدینہ حرم ہے غیر پہاڑی تھے فلان اہد پہاڑی تک اس لیے جس شخص نے کوئی نئی بات شریعت کے اندر داخل کی یا کسی ایسے شخص کو پناہ دی تو اس پر اللہ ملائکہ اور انسان سب کی لانت ہے نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل اور یہ بیان ہے جو لونڈی غلام اپنے مالک کے سوا کسی دوسرے کو مالک بنائے اس پر بھی اس طرح لانت ہے اور مسلمان مسلمان سب برابر ہیں ہر ایک کا ذمہ یقصہ ہے پس جس شخص نے کسی مسلمان کی پناہ میں جو کسی کافر کو دی گئی ہو دخل اندازی کی تو اس پر بھی اسی طرح لانت ہے صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار ایک سو بہتر مستد بن مسرحد نے بیان کیا کہا ہم سے بشیر بن مفضل نے کہا ہم سے یحجہ بن سعید انساری نے ان سے بشیر بن یسار نے اور ان سے سحل بن ابی حتمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سحل اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہ خیبر گئے ان دنوں خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی صلاح تھی پھر دونوں حضرات خیبر پہنچ کر اپنے اپنے کاموں کے لیے جدا ہو گئے اس کے بعد محیصہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سحل کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خون میں لوٹ رہے ہیں کسی نے ان کو قتل کر ڈالا خیر محیصہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا پھر مدینہ آئے اس کے بعد عبدالرحمان بن سحل عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اور مسعود کے دونوں صحابزادے محیصہ اور حویصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے گفتگو عبدالرحمان رضی اللہ عنہ نے شروع کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں عمر میں بڑے ہوں وہ بات کریں عبدالرحمان سب سے کم عمر تھے وہ چپ ہو گئے اور محیصہ اور حویصہ نے بات شروع کی آپ نے دریافت رمایا کیا تم لوگ اس پر قسم کھا سکتے ہو کہ جس شخص کو تم قاتل کہہ رہے ہو اس پر تمہارا حق ثابت ہو سکے ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے معاملے میں کس طرح قسم کھا سکتے ہیں جس کو ہم نے خود آنکھوں سے نہ دیکھا ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا یہود تمہارے دعوے سے اپنی برت اپنی طرف سے پچاس قسمیں کھا کر کر دیں ان لوگوں نے عرض کیا کہ کفار کی قسموں کا ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کر دی صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار ایک سو تہتر عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ابو صفیان بن حرب نے خبر دی کہ ہر قل فرما روائے روم نے انہیں قریش کے قافلے کے ساتھ بلا بھیجا یہ لوگ شام اس زمانے میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صفیان سے صلی حدیبیہ میں قریش کے کافروں کے مقدمے میں صلح کی تھی صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار ایک سو چوہتر یحییٰ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حشام نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ سمجھتے کہ میں نے فلان کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار ایک سو پچھتر عبداللہ بن اولا بن زبیر نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بسر بن عبیداللہ سے سنا انہوں نے ابو عدریس سے سنا کہا کہ میں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام قیامت کی چھے نشانیاں شمار کر لو میری موت پھر بیت المقدس کی فتح پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جسے بکریوں میں تاؤن پھیل جاتا ہے پھر مال کی کسرت اس درجے میں ہوگی کہ ایک شخص سو دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا پھر فتنہ اتنا تباہ کن عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گہر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو پھر صلاح جو تمہارے اور بنی الاسفر نصارہ روم کے درمیان ہوگی لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے اس میں اسی جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت بارہ ہزار فوج ہوگی یعنی نو لاکھ ساٹھ ہزار فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار ایک سو چھے اتر شعیب نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں حمید بن عبد الرحمن نے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حجت الودا سے پہلے والے حج کے موقع پر دسویں زل حج کے دن بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی منا میں یہ اعلان کرنے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بیت اللہ کا تواف ننگے ہو کر نہ کرے اور حج اکبر کا دن دسویں تاریخ زل حج کا دن ہے اسے حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ عمرے کو حج ازغر کہنے لگے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سال مشرقوں سے جو اہد لیا تھا اسے واپس کر دیا اور دوسرے سال حجت الودا میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو کوئی مشرق شریک نہیں ہوا صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار ایک سو ستتر جریر نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے عبداللہ بن مرا نے ان سے مسروق نے ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار عادتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ چاروں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ پکا منافق ہے وہ شخص جو بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب معاہدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب کسی سے لڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے اور اگر کسی شخص کے اندر ان چار عادتوں میں سے ایک ہی عادت ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھتر صفیان سوری نے خبر دی انہیں عامش نے انہیں ابراہیم تیمی نے انہیں ان کے باپ یزید بن شریق تیمی نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس یہی قرآن مجید لکھا اور جو کچھ اس ورخ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ آئر پہاڑی اور فلان قدہ پہاڑی کے ترمیان تک حرم ہے پس جس نے یہاں دین میں کوئی نئی چیز داخل کی یا کسی ایسے بدتی شخص کو اس کے حدود میں پناہ دی تو اس پر اللہ تعالی ملائکہ اور انسان سب کی لانت ہوگی نہ اس کا کوئی فرض قبول اور نہ نفل قبول ہوگا اور مسلمان مسلمان پناہ دینے میں سب برابر ہیں معمولی سے معمولی مسلمان عورت یا غلام کسی کافر کو پناہ دے سکتے ہیں اور جو کوئی کسی مسلمان کا کیا ہوا اہد توڑ ڈالے اس پر اللہ اور ملائکہ اور انسان سب کی لانت ہوگی نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل اور جس غلام یا لوڈی نے اپنے آقا اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو اپنا مالک بنا لیا تو اس پر اللہ اور ملائکہ اور انسان سب کی لانت ہوگی نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ نفل صحیح بخاری حدیث امرتین حزار ایک سو اناسی اسحاق بن سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد سعید بن عمرو نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب جزیہ اور خراج میں سے نہ تمہیں درہم ملے گا اور نہ دینار اس پر کسی نے کہا کہ جناب ابو حریرہ تم کیسے سمجھتے ہو کیا ایسا ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو حریرہ کی جان ہے یہ صادق و مسدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا اہد اسلامی حکومت غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بارے میں توڑا جانے لگے تو اللہ تعالیٰ بھی زمیعوں کے دلوں کو سخت کر دے گا اور وہ جزیہ دینا بند کر دیں گے بلکہ لڑنے کو مستعید ہوں گے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار ایک سو اسی ابو حمزہ نے خبر دی کہا کہ میں نے آمش سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا کیا آپ صفین کی جنگ میں موجود تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہاں میں تھا اور میں نے سحل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ تم لوگ خود اپنی رائے کو غلط سمجھو جو آپس میں لڑتے مرتے ہو میں نے اپنے تین دیکھا جس دن ابو جندل آیا یعنی حدیبیہ کے دن اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پھیر سکتا تو پھر اس دن پھیر دیتا اور ہم نے جب کسی مصیبت میں ڈر کر تلواریں اپنے کندھوں پر رکھی تو وہ مصیبت آسان ہو گئی ہم کو اس کا انجام معلوم ہو گیا مگر یہی ایک لڑائی ہے جو سخت مشکل ہے اس کا انجام بہتر نہیں معلوم ہوتا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار ایک سو اکاسی عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے یہیہ بن آدم نے ان سے یزید بن عبدالعزیز نے ان سے ان کے باپ عبدالعزیز بن سیاہ نے ان سے حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو وائل نے بیان کیا کہ ہم مقام سفین میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے پھر سحل بن حنیف کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو تم خود اپنی رائے کو غلط سمجھو ہم صلعہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اگر ہمیں لڑنا ہوتا تو اس وقت ضرور لڑتے عمر اس موقع پر آئے یعنی حدیبیہ میں اور ارض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں کیوں دبیں کیا ہم مدینے واپس چلے جائیں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی برباد نہیں کرے گا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے وہی سوالات کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کر چکے تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں کبھی برباد نہیں ہونے دے گا پھر سورہ فتح نازل ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسے آخر تک پڑھ کر سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا یہی فتح ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پھلا شک یہی فتح ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو بیاسی حاتم نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قریش سے جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ کی صلاح کی تھی اسی مدت میں میری والدہ قتیلہ اپنے باپ حارس بن مدرک تو ساتھ لے کر میرے پاس آئیں وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی اور وہ نے بیان کیا کہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ آئی ہوئی ہے اور مجھ سے رغبت کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کروں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کے ساتھ صلح رحمی کر صحیح بخاری حدیث عمر 3183 ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہا مجھ سے براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کرنا چاہا تو آپ نے مکہ میں داخلے کے لیے مکہ کے لوگوں سے اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ مکہ میں تین دن سے زیادہ قیام نہ کریں ہتھیار نیام میں رکھے بغیر داخل نہ ہو اور مکہ کے کسی آدمی کو اپنے ساتھ مدینہ نہ لے جائیں اگرچہ وہ جانا چاہے انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان شرائط کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لکھنا شروع کیا اور اس طرح یہ محمد اللہ کے رسول کے صلح نامے کی تحریر ہے مکہ والوں نے کہا کہ اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو روکتے ہی نہیں بلکہ آپ پر ایمان لاتے اس لیے تمہیں یوں لکھنا چاہیے یہ محمد بن عبداللہ کے صلح نامے کی تحریر ہے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا واہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے راوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹا دے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یہ لفظ تو میں کبھی نہ مٹاؤں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے دکھلاؤ راوی نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لفظ دکھایا اور آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور تین دن گزر گئے تو قریش حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ اب اپنے ساتھی سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار اکسو چوراسی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ میں شروع اسلام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور قریب ہی قریش کے کچھ لوگ بیچے ہوئے تھے پھر اقباب نبی معیت اونٹ کی اوجڑی لائیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچ پر اسے ڈال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر نہ اٹھا سکے آخر فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچ پر سے اس اوجڑی کو ہٹایا اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے برا بھلا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدعا کی کہ اے اللہ قریش کی اس جماعت کو پکڑ اے اللہ ابو جہل بن حشام اطبا بن ربیع شعبہ بن ربیع اقباب نبی معیت امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کو برباد کر پھر میں نے دیکھا کہ یہ سب بدر کی لنائی میں قتل کر دیے گئے اور ایک کونے میں انہیں ڈال دیا گیا سوا امیہ یا ابی کے کہ یہ شخص بہت بھاری بھر کم تھا جب اسے صحابہ نے کھینچا تو کونے میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمر 3185 حمد نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دغاباز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی دغابازی کی علامت کے طور پر اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمر 3188 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا اب مکہ سے حجرت فرض نہیں رہی البتہ جہاد کی نیت اور جہاد کا حکم باقی ہے اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے نکالا جائے تو فوراں نکل جاؤ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا تھا کہ جس دن اللہ تعالی نے آسمان اور زمین پیدا کیے اسی دن اس شہر مکہ کو حرم قرار دے دیا پس یہ شہر اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرم ہی رہے گا اور مجھ سے پہلے یہاں کسی کے لیے لڑائی لڑنا جائز نہیں ہوا اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی کے لیے جائز کیا گیا پس اب یہ مبارک شہر اللہ تعالی کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرام ہے اس کی حدود میں نہ کسی درخت کا کانٹا توڑا جائے نہ یہاں کے شکار کو ستایا جائے اور کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے سوہ اس شخص کے جو مالک تک چیز کو پہنچانے کے لیے اعلان کرے اور نہ یہاں کی ہری گھاس کاتی جائے اس پر عباس رضی اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ از خر کی اجازت دے دیجئے کیونکہ یہ یہاں کے سناروں اور گھروں کی چھتوں پر ڈالنے کے کام آتی ہے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا از خر کی اجازت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3189 عمران بن حسین رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہے بنی تمیم کے لوگو تمہیں بشارت ہو وہ کہنے لگے کہ بشارت جب آپ نے ہم کو دی ہے تو اب ہمیں کچھ مال بھی دیجئے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا پھر آپ کے خدمت میں یمن کے لوگ آئے تو آپ نے ان سے بھی فرمایا کہ اے یمن والو بنی تمیم کے لوگو نے تو خوشخبری کو قبول نہیں کیا اب تم اسے قبول کرو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے قبول کیا پھر آپ مخلوق اور عرش الہی کی ابتدا کے بارے میں گفتگو فرمانے لگے اتنے میں ایک نامعلوم شخص آیا اور کہا کہ عمران تمہاری اونٹ نہیں بھاگ گئی عمران رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کاش میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھتا تو بہتر ہوتا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار اکسو نوے جامع بن شداد نے بیان کیا ان سے صفوان بن مہرز نے اور ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہو نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو میں نے دروازے ہی پر باند دیا اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے بنو تمیم خوش خبری قبول کرو انہوں نے دو بار کہا کہ جب آپ نے ہمیں خوش خبری دی ہے تو اب مال بھی دیجئے پھر یمن کے چند لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ خوش خبری قبول کر لو اے یمن والو بنو تمیم والوں نے تو نہیں قبول کی وہ بولے یا رسول اللہ خوش خبری ہم نے قبول کی پھر وہ کہنے لگے ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے اس عالم کی پیدائش کا حال پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عزل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی اور اس کارش پانی پر تھا لوہ محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ابھی یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ ابن الحسین تمہاری اونٹ نہیں بھاگ گئی میں اس کے پیچھے دوڑا دیکھا تو وہ سراب کی آڑ میں ہے میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے یعنی وہ ریت جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے اللہ تعالیٰ کی قسم میرا دل بہت پچتایا کہ کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو اکانوے عیسیٰ نے رغبہ سے روایت کیا انہوں نے قیس بن مسلم سے انہوں نے تاریخ بن شہاب سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں واز فرمایا اور ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے وہاں تک ساری تفصیل کو آپ نے بیان فرمایا جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو بانوے ابو احمد نے بیان کیا ان سے صفیان تھوری نے ان سے ابو زناد نے ان سے اے رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لئے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا اس نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لئے یہ بھی مناسب نہ تھا اس کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ موت کے بعد وہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیرانوے ابو زنات نے بیان کیا ان سے اے رج نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوہ محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چورانوے یحجی بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے محمد بن ابراہیم بن حارس نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ان کا ایک دوسرے صاحب سے ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا وہ حضرت عائش رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے واقعہ بیان کیا انہوں نے جواب میں فرمایا ابو سلمہ کسی کی زمین کے ناحق لینے سے بچو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بالشت کے برابر بھی کسی نے زمین کے بارے میں ظلم کیا تو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق اسے پہنایا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچانوے عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں موسیٰ بن عقبہ نے انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھانوے محمد بن سیرین نے بیان کیا ان سے ابو بکرہ کے صحبزاد عبدالرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کی تھی سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے چار مہینے اس میں سے حرمت کے ہیں تین تو پی درپے زی قدززلحج اور مہرم اور چوتھا رجب مزرج جمادی الاخر اور شابان کے بیچ میں پڑتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستانوے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل نے کہ عروہ بن تیابی عوض سے ان کا ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا جس کے مطالق عروہ کہتی تھی کہ سعید نے میری زمین چھین لی یہ مقدمہ مروان خلیفہ کے یہاں فیصلے کے لیے گیا جو مدینہ کا حاکم تھا سعید رضی اللہ انہوں نے کہا بھلا کیا میں ان کا حق دبالوں گا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلم سے کسی کی دبالی تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا ابن ابی زناد نے بیان کیا ان سے ہشام نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے سعید بن زید رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا تب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھانوے سفیان ثوری نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابراہیم تیمی نے ان سے ان کے باپ یزید بن شریک نے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے میں نے ارز کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور ارش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا اللہ تعالیٰ کے فرمان وَشْشَمْسُ وَتَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ سورہ یاسین آیت نمبر ارتیس میں اسی طرف اشارہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسون ننیانوے عبداللہ بن فروز داناج نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریخ بے نور ہو جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو صحیح بخاری حدیث